ماضی کی معروف پاکستانی ادھاکارہ مشی خان نے سینئر ادھاکار ادنان صدیقی کے مکھیوں اور خواتین سے متعلق دیے گئے حالیہ بیان کے بعد ان پر سخت تنقید کی ہے مشی خان نے اپنے آفیشل انسٹراغرام ہینڈل پر اپنا ویڈیو پیغام جاری کیا جس میں انہوں نے کہا کہ گزشتہ ماد ادنان صدیقی کو پرائیڈ آف پرفارمنس ایوارڈ سے نوازا گیا تھا جس پر مجھے بہت خوشی ہوئی تھی لیکن انہوں نے حال ہی میں ایک شو کے دوران ایسی بات کر دی جس سے سن کر مجھے بہت حیرت ہوئی ادھاکارہ نے کہا کہ اتنا بڑا ایوارڈ ملنے کے بعد ادنان صدیقی کو کیا ہو گیا ہے یہ ایوارڈ حاصل کرنے کے بعد انسان کا مزاق بھی شاندار ہونا چاہیے لیکن اگر آپ مزاق ایسا نہیں کر سکتے تو آپ کو نچلی سطح کا مزاق کرنے کی بجائے نارمل بات کرنی چاہیے انہوں نے ادنان صدیقی سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا کہ آپ کا خواتین مکھیوں سے معازنہ کر کے کون سی مثال دے رہے ہیں آپ کو اپنے شاندار کام کی وجہ سے صدارتی ایوارڈ ملا جس کے بعد آپ کے سنس آف یومر کا لیول بلند ہونا چاہیے لیکن یہ تو بہت کم ہو گیا ہے مشیخان نے مزید کہا کہ دورانے شو میں اس بار ندہ یاسر نے تو ادنان صدیقی کی مثال پر لا تعلقی کا اظہار کر دیا گیا تھا لیکن اگر یہ مثال میرے شو میں دی گئی ہوتی تو میں شہد کی مکھی بن کر ادنان صدیقی کے مو پر ایسے بیٹھتی کہ مو پر سوجن ہو جاتی اور پھر وہ سوجن دوائی سے ہی ختم ہوتی واضح رہے کہ حال ہی میں ادنان صدیقی نے میزبان ندہ یاسر کے شو میں شرکت کی تھی جہاں دورانے گفتگو ان کا کہنا تھا کہ خواتین اور مکھیوں کی مثال ایک جیسی ہے آپ جتنا خواتین کے پیچھے بھاگیں گے وہ آپ سے اتنا ہی دور بھاگیں گی اور جب انسان ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر خاموشی سے بیٹھ جاتا ہے تو خواتین مکھی کی طرح ہاتھ پر آ کر بیٹھ جاتی ہیں